کوئی بھی اپنی اپنی اپش ہوگی اس کا قرآہ سرکار اپنے قرآہ کے اندر کی مادیم سے کری گئے اور نیونتم سمرتن ملے سے کم دام پر اس کو اس مارکٹ میں نہیں بھیجنے کے لئے مجبور ہونے دیں گے آلو کے بارے میں ابھی ہم لوگ اس پہ بھی ایک بیوستہ بنانے جا رہے ہیں کسی بھی انداتا کسان کو اگر در بھاگنے کی نوبت نہیں آئیگی اور آپ کی محنت اور پرساط کا پیڑنام ہے آپ نے کہا کہ کھانڈ ساری کے لیے بھی لائسنس کی بیوستہ کی جانی چاہیے بیبھاک نے اب تک دو سو سے ادھیک دو سو چوراسی سے ادھیک کھانڈ ساری ادھوگ کے لیے لائسنس جاری کر دیئے اور اس میں سے جتنی کھانڈ ساری ادھوگ لگ چکے ہیں وانہ کے والا روجگار دے رہے ہیں بلکہ اس کے مادہم سے کسان جہاں پر کھانڈ ساری میں اپنا گنہ لے جانا چاہتا ہے وہاں بھی اس کو ایک شدہ اترک دی بھائیو بینوں اس کے علاوہ آپ کی پرشارت کا ہی پرنام ہے کہ دیش کے اندر سروادھی گرین اندھن دینے کا کام ایتھنول کے مادہم سے ہمارا گنہ کسان کر رہا ہے اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ہی پیسہ پیٹو ڈالر پر کے نام پر جائے اور ہمارے کھلاب آتنگ باد کے نام پر خرچ ہو اب تو ایتھنول جب کسان کے کھیت میں گنے کی روپ میں پیدا ہوگا تو یا ایتھنول کی روپ میں اپیوگ ہوگا اور پھر یہی ڈیجل اور پیٹول کی روپ میں بھی اپیوگ ہوتا وہاں دکھائی دی رہا ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی جس پیمانی پر دیش کے اندر سروادی کی ایتھنول اتپادن کرنے والا راجہ ہے آج اتر پردیش کے اندر اتر پردیش دیش کے اندر سروادی کی ایتھنول اتپادن کرنے والا راجہ ہے اور میرا ماننا اس کا بہت سے بہت اجول ہے ایک سو بیس ورس کی ساندار یاترہ کو جس مجبوطی کے ساتھ چینی ملیں لے کے چلی ہیں وہاں آپ کے ہی سیوگ سے آپ کے ہی پرسارت سے آپ کے ہی پسینے سے یاترہ سفل ہو پائی اور اتر پردیش مجبوطی سے دیش کے اندر پھر سے نمبر ایک کا چینی اتپادک اور گنات پادک راجہ کی روپ میں پھر سے اُبھر گیا ہے جو سترہ کے پہلے پچھڑ گیا تھا دوسرے تیسے نمبر پر جا چکا تھا آج ریکبری بڑی ہے چینی کی چینی مل مالک چینی مل آج ریکبری بڑھا رہے ہیں اچھی کالٹی کا بیج اپلد کروائے جا رہا ہے تقنیق کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اور اسی میں آپ مسین بھی کا اپیوگ کر کے اب تک کھیتی جو ہوتی تھی اس میں کسان سامنے پرمپرہ کا دروپ سے کھیتی کرتا تھا لیکن اب میکنائز فارمنگ کیسے ہونی ہے اس میکنائز فارمنگ کی درجہ اب کسان جا رہا ہے تو اس کے پیرنام بھی ہم سب کے سامنے دیکھنے کو ملیں گے سب حصلی لینے کی ایک بیوستہ کئی گناہ آمدنی بڑھانے کا مادم اپیوز کا گھٹن اسی لئے کیا جا رہا ہے اور اس لئے بھائیو بینو آپ سب کو آج کے دن پر ہم آج سوست کرنے کے لئے آئے ہیں کہ ہم سب کو ان تقنیق کو اپنانا ہی چاہیے جو ہمارے انداتا کسان کی آمدنی کو کئی گناہ بڑھانی کی سامرکھیں رکھتی ہے گناہ کے ساتھ صحیح حصلی لینے کی بیوستہ ادھر ہم جائیں گے تو کھیٹ کی اربرتہ بھی بنی رہے گی اور ساتھ ساتھ ہم اپنا منافع کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں کئی گناہ بڑھا سکتے ہیں بہت سارے پرکت سیل کسان اس کے سامنے کارے کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سارے کسان ایسے ہیں بشنور کا ایک کسان مجھے ملا کسان مجھے بولا اس نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے میں اپنا گناہ چینی مل میں نہیں دیتا میں اپنا سرکہ بناتا ہوں اور پھر اس کی پیکنگ کر کے مارکٹنگ کرتا ہوں اور دیس اور دنیا کے اندر اپنا سرکہ بھیجتا ہوں یہ کسان مجھے سویم اس بات کو کہا اور ساں فصلی لیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں کئی فصل اس کے ساتھ بھی لیتا ہوں یعنی یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ آج ہمارے کسان محنت کر کے کئی گناہ منافع کما سکتے ہیں اور اس لیے سامنے ہمیں اپنے پریاس کو آگے بڑھانا ہوگا دوسرا میرا اب سے انڈود ہوگا تو آج یہاں پر کچھ مسینری اپلبد کرائی جا رہی ہے اس میں سے کچھ ایسی ہے جو پرالی کو آگ نہ لگا کر کے بلکہ ہم اس کو مکس اپ کر سکے مٹی کے ساتھ میں کھیت کی اربرا سکتی کو بڑھانے میں بہت بڑی بھومکا کا نروہن کر سکتے ایک پرکار کا کمپوشٹ آپ کو اسی کھیت میں اس کے ماتگم سے پلبد ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ دھینچا کو بوتے ہیں اور بونے کے بعد پھر اس کو کٹ کر کے اسی میں مکس اپ کر دیتے ہیں کھیت میں ہی تو وہاں آپ کو ایک یعنی وہ کھیت کی اربرا کو پڑھانے میں بڑی بھومکا کا نروہن اپنے آپ کر لیتا ہے ایسے ہی ان ینتری کرن کے ماتگم سے میکنائز کھیتی بھی اس دیسا میں ایک بڑی بھومکا کا نروہن کر سکتا ہے آج مجھے پرسندہ ہے کہ یہ ایک اچھا پریاس اس دیسا میں پرارمبو ہوا ہے ہم سب اس کا حصہ بن پائیں گے اور جو ایک نئی اپلپدھی گنہ بیبھاگ کے سادہ جڑی ہے پہلی بار اتھیاس میں دو لاکھ کروڑ روپے کا گنہ ملے کا بختان ہمارے انداتا کسانوں کے کھاتے میں ہولی کے ایک دن پہلے آج ہونے جا رہا ہے اس کے لئے میں آپ سبھی انداتا کسانوں کا ہردے سے بنندن کرتا ہوں گنہ بیبھاگ کا ہردے سے دھنے بات کرتا ہوں اور سبھی چینی مل مالکوں کا بنندن کروں گا آج ہمارے پردیس میں ایک سو انیس چینی ملیں چل نہیں ہیں اور ایک سو انیس چینی ملوں میں سے لگ بھک ایک سو پانچ ایسی ہیں جو چینی مل دس دن کے اندر گنہ ملے کا بھکتان کر رہی ہے جو سیس چودہ پندرہ چینی ملے ہیں ان پر بھی ہم لوگوں نے دعاو بنایا ہے کہ اس بھکتان کو سمیبت دھنگ سے آگے بڑھانے کا جو پردیس سرکار کا چودہ دن کے اندر گنہ ملے بھکتان کا لقصے ہے اس کے انصار آپ آگے بڑھانے کا کارے کریں اور مجھے بسواس ہے کہ اس دسامیں ہم سیکھ رہی اس دسامیں آگے بڑھ پائیں گے بہت سارے اس دوران ریفوم کیے ہیں گنہ بھ بھاگ نے آج پرچی کی مارا ماری نہیں ہے کوئی مارا ماری پرچی کی نہیں ہے پہلے تو میں جانتا تھا کتنی پریسانی ہوتی تھی پرچی کے نام پر دلال سکری ہو گئے تھے کسان کو ملتا ہی نہیں تھا اور کچھ چند دلال لیکن گنہ بھ بھاگ نے اس دوران تقنیق کا اپیوک کرتے ہوئے آج کسان کی اسمارٹ فون پر ہی اس کی پرچی آ جاتی ہے یہ ہے پریورتر تو لوگ پریسان ہوں گئی جو آپ کے نام پر کسانوں کے نام پر جو لوگ سوشن کرتے تھے دلالی کرتے تھے ان کی دکانیں بند ہو گئیں تو ان کو تو پریسانی ہوگی ہی ہوگی لیکن کسان خسال ہوا ہے ایسے ہی انہیں تک گھڑتولی کو روکا گیا ہے ہمیں کسان کے لئے بھی ردیو کے ہیت کے لئے پریاس کرنے چاہیے مجھے ابھی پسلے دنوں گنہ بھی بھاگ کے کارکرم میں بھاگ لینے کا اثر ملا تھا یعنی ایک سو بیس ورس کی پردیس کی گنہ ملوں کی چینی ملوں کی یاترہ جو پہلے کی وجہ چینی مل تھی کچھ سو کنٹلی ہی پیرائی ہوتی تھی آج لاکھوں ٹن کی پیرائی کرنے کے بعد اوہ ایک کامپلیکس میں بدل چکا ہے آج چینی مل چینی مل نہیں ہے آج تو وہاں بزلی بھی دے رہی ہے ایتھنول بھی دے رہی ہے بھاگ نے گورکپور میں پپرائیچ میں چینی مل لگا ایک فائن سوگر دے رہی ہے دنیا کے اندر اس کی بڑی مانگ ہے فائن سوگر دسلری لگ رہی ہے دسلری انیک جتنا بھی بھارمہ ادیوگ ہے اس کے بگر چلی نہیں سکتا ہے یہ سبھی کارکرم آج ایک کامپلیکس کے روپ میں ہے اور یہ اپلکدی اتر پردیس کی ہے کہ سب سے پرانا ادیوگ اتر پردیس کا ہے اور سب سے پرانے ادیوگ کو اسی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے ہم سب مل کر کے کریں گے اس بشتواس کے ساتھ آج جن ستتر سیکاری سمیتیوں کو ستتر ٹیکٹر اور مسینری اپلکد کروانے کا کارے ہو رہا ہے وہ سبھی ساسن کی منصہ کی ان روپ ان کارکرموں کو آگے بڑھا کر کے پردیس کے ہمارے گنہ اتپادک کسانوں کے جیون میں خوشالی لہنے انہیں ادھیک سردک گنہ اتپادن کرنے کے لئے نئی تقنیق نئے بیج آج ہمیں جانا ہوگا اس میں تیشو کلچر کی طرف ہمیں جانا ہوگا تقنیق کو اپنانا ہوگا تیریگیشن کی طرف جانا ہوگا اور سہ پھسلی کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو منافہ آپ کا کئی گنا بڑھتا دکھائی دے گا مجھے پرابیسواس ہے یہ سبھی سہیکاری سمیتیاں اس تسامے بہتر پریاس کریں گی میں ایک بار پھر سے آپ سبھی جتنے بھی سہیکاری سمیتیاں ہیں ان سے جڑے ہوئے جتنے ہمارے پردیس بھر کے جو لگ بھگ پیسٹ لاک کسان گنات بادن سے جڑے ہوئے ہیں ان سبھی کو پردیس کے سبھی اندات کسانوں کار پردیس سواسیوں کو میں ہولی کی منگل بھر کے پردیس میری سبھ کام نائے دھنے باد جائے ہل